جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہریانہ میں پچھلے کچھ دنوں میں بہت سے بی پیل راسنگ کارڈ کٹ چکے ہیں اور راسنگ کارڈ کیوں کٹے ہیں ان کے کارنوں کا پتہ پہلے کھا دیا پرتی بواقی ایک بیپ سائٹ میں پتہ لگ رہا تھا لیکن اس بیپ سائٹ میں بھی اب اوٹی پی نہیں آرہا جس کارن جو راسنگ کارڈ کیوں کٹا ہے اس کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے تو اس کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو جو میرا پریوار پہچان پتر ہے اس کی اوپیسل بیپ سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو جو سیٹیجن کارنر ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے تو جو سیٹیجن کارنر جو رپورٹ ایکسلیوزن گریوینس ہے وہاں پہ آپ کلک کریں تو یہ تیسرا آپسن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس ایک بوکس آ جائے گا اس میں پوچھا جائے گا کہ یہ ٹیپل پی آئی ڈی ہے تو یس کریں اور نہیں ہے تو اس میں نو کر کے اس میں ادھارکارہ نمبر ڈال دیں تو میرے پاس ایک فیملی کی ٹیپل پی آئی ڈی ہے میں اس پہ ڈال دیتا ہوں تو یہاں پہ میں ٹیپل پی آئی ڈی جو ہے وہ اس پہ ٹائپ کر دیتا ہوں تو میرے پاس جو ہے یہ میں نے یہ آئی ڈی ڈال دی ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے سرچ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ریجسٹر موائل نمبر ہے اس پہ اوٹی پی جائے گا تو یہاں پہ سینٹ اوٹی پی پہ کلک کریں اور تھوڑی دیر میں آپ کے پاس اوٹی پی آ جائے گا تو آپ اس کو اوٹی پی پہ یہاں پہ انٹر کریں اور اس کو بیریفائی اوٹی پی پہ کلک کریں تو میرے پاس اوٹی پی آ چکا ہے میں اس پہ ڈالتا ہوں اور بیریفائی اوٹی پی پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ جو پریوار ہے اس نے دو لاکھ چالی جار انکم ڈیکلیئر کی ہے اور جو سرکار دوارہ اس کا ڈھائی ہی لاکھ سے پائن لاکھ کے بیچ میں رکھا گیا ہے ویریفائی انکم کر کے اور ان کا راسنکارڈ اس لیے کٹا ہے کہ ان کی ایک لاکھ اسی جار سے انکم جادہ ہو گئی اور جو ان کا جو پریوار کا کوشش دست ہے وہ کنٹریکچل جو سرکاری بحاج میں استحائی روپ سے لگا ہوا ہے اس قرآن ان کا راسنکارڈ کٹا ہوا ہے جدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے راسنکارڈ کٹنے کا کارن جان سکیں دھنیاواد